اسلام علیکم میں ہوں زشان خان اور میں آپ کو خوشہ ہمزید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی لوگ کافی کلائنس دوست وارہ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بزنس سٹارٹ کرنے تو ہمیں اپنی کون سی کمپنی جو ہے وہ سٹارٹ کرنی چاہیے یا بنانی چاہیے اور اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اس طرح کا بزنس ہے اس کے لیے کون سی کمپنی بہتر رہے گی یا کس طرح کی بزنس ٹائپ کا انٹین وہ بہتر رہے گا تو اس کا ایک آسان سا حل میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک ہی ویڈیو بنا کے سب کے ساتھ شیئر کر لوں اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی سٹارٹ اپ ہے بھی آپ کا اور ابھی آپ ایک طرح سے ایکسپیریمنٹ کے طور پر اپنی کپنی ہے یہ بزنس ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سول بابائٹر جو ہے وہ اپنی بزنس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انٹین ہے اس کے اوپر آپ اپنا بزنس ایڈ کروا لیں اور بزنس اڈیشن کے وقت جو ڈاکومنٹس روپائیڈ ہوتی ہیں وہ جو بھی آپ کی کونسٹرٹ ہوں گے وہاں سے ان سے آپ کونسٹرٹ کر سکتے ہیں کہ کون کونسے ڈاکومنٹس ہیں جو ایس سول بپائٹر جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں اور وہ آپ کا انٹین کے اوپر بزنس سیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنا اس بزنس نیم کا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں اور بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد جو بھی سیل ٹیکس میں ریجسٹریشن ہے یا آپ نے پی آر امس آر ریجسٹریشن کروانی ہے وہ آپ فرد پروسس کر سکتے ہیں یہ تب ہے اگر آپ نے بزنس ابھی سٹارٹ کیا ہے اور اب ایکسپریمنٹل بیسیس پہ ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں گروہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ سول بپائٹر میں اس کو کروا لیں اس کے علاوہ اگر آپ اکھلے ہیں اور آپ کے آپ کی ریکوائرمنٹ یہ بزنس کی کہ آپ کی کمپنی ریجسٹر ہونی چاہیے تو ایک کمپنی جو ہے وہ اس کا پروسیجر سٹارٹ کی ہے سنگل میمبر کمپنی اسے ہم کہتے ہیں اس ایم سی اس میں آپ اکیلے بھی ہوتا آپ اپنی پریوٹ کمپنی جو ہے وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس میں آپ کی کمپنی کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ پریوٹ لگ جاتا ہے اور آپ کی کمپنی جو ہے وہ اس سی سی پی میںilleryجسٹر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دو لوگ ہیں تو آپ اپنی پریوٹ کمپنی جو ہے وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اسے سنگل میمبر کمپنی نہیں کہتے ہیں کونکہ اس میں دو لوگ ہیں وہ پریوٹ کمپنی کی طور پر ریجسٹر ہوگی اور منیمم shifted requirement maximum 7 requirerael، وہ بھی اس سی پی یہ سک knife پاکستان میں اس کی ریجسٹریشن ہوگی اور مف Garru عظ Study ہیں سنگل میمبر کمپنی کی کچھ جو ہے نا کانونی فورمالٹیز وہ ذرہ کم ہوتی ہیں لیکن پریویٹ کمپنی کی تھوڑی سے اسے ذرہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا خیال کرنا پڑے گا کہ پریویٹ کمپنی کے کون کون سی لیٹیگیشن سے ان کو آپ نے خیال لکھنا ہے کون کون سے فارمز ہیں یہ بھی آپ کے جو کنسلٹنٹ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے بعد پارٹنرشپ آپ ویجسٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ لوگ پارٹنر ہیں آپ کہتے ہیں جی میں اسی سی پی کی طرف نہیں جانا میں ابھی پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت جو ہے ایس اے او پی اسوسیشن کے طور پر ریجسٹر کروانا چاہتا ہوں تو وہ ریجسٹرار اور فرمز کے پاس ریجسٹر ہوتی ہے تو یہ کچھ کمپنی کے ٹائپ ہیں تو اگر آپ کا بزنس ابھی سمال ہے ابھی آپ ایکسپریمنٹل بیسیز پہ ہیں تو آپ ابھی جائیں سوٹ پرپائٹر کی طرف انٹین کے اوپر اپنا بزنس ایڈ کروائیں بینک اکاؤنٹ کروائیں اور ساتھ ہی اپنا وہ سیل ٹیکس یا پی آر ایم ریجسٹر کروائیں اور اگر آپ پرائیوٹ کمپنی کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی یا کچھ بزنس کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ جی اس نے پرائیوٹ لیمیٹیٹ ہونا چاہیے اسی سی سی پیم ریجسٹر ہونی چاہیے یا اسی سی پرائیوٹ لیمیٹیٹ کمپنی جو ہے وہ بھی ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے کتنا کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہر ایک کا الگ الگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کروں گا تو خیر یہ کچھ بزنس کی ٹائپس نہیں اور جو آپ ریجسٹریشن جو ہے اس کے کروا سکتے ہیں مزیدہ کار ڈیٹلیلز چاہیے ہو تو پھر آپ اسے کانٹرٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ